موسیقی 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 سر مجھے بتائیں آپ لوگ کا تعلق کہاں سے سنہ کا تعلق کہاں سے ہے بیسک تعلق ہماری چار سدے سے ہے لیکن بیس بچیس سال سے یہاں پشاور میں ہم لوگ آباد ہیں اور اب بس یہی سمجھیں کہ پشاور سے ہے سنہ کی برد بھی پشاور کی ہے بھائی برد بھی سنہ پشاور کی ہے کیا ایج ہے سنہ کی سنہ کی ابھی سکسٹین جاری ہے تیٹین جانوری کو یہ سکسٹین کی پوری ہو جائے گی سر ایک ہم لوگ جیسے ہی سپیشل چائل تو اس میں آتے ہوئے ان کو سٹرگلز بہت سامنا کر پا رہے ہیں تو آپ ان کی سٹرگلز کا بہت ہے اور پھر ان سے آپ پوچھیں کہ خصوص تک ان کو کیا بھی ہوتے گی کیا سٹرگل ہے اس کی سٹرگل تو بہت ہوتی ہے ہمیں سٹارٹ سے جب ہم لوگوں نے سکولز کا وہ کیا تو کافی پریشانی ہوتی ہے کیونکہ سپیشل چائل کے یہاں سپیشل ایجوگیشن ہے بھی لیکن بہت کمزور ہے تو اس کی وجہ سے کافی پریشانی ہوئی کبھی ایک سکول کبھی دوسری سکول پھر یہاں پر ایک سکول ہمیں ملا امیت سپیشل ایجوگیشن سکول جو الیون کور اس کو چلا رہی ہے پاکستان آرمی وہاں پر ہم نے دو آزار سولہ میں ایڈمیشن لیا اور پھر وہاں سے ہم لوگوں نے ذرا سپورٹس کے طرف ویزٹ کیا آشام خان سکواش کمپلیکس میں جس کے کے پریزیڈنٹ کا مرزمان صاحب سے ہم نے ملاقات کی وہاں پر ہمیں کچھ بچیاں نظر آئی جو کیل رہی تھی اور اس کے ساتھ سنہ کو ملایا تو سنہ گل ملکے انہوں نے دیکھا تو شوق ظاہر کی کہ میں بھی کیلنا چاہتی ہوں اور پھر کمپلیکس صاحب نے کہا کہ اگر آپ اپورٹ کر سکتے ہیں تو یہ ان کے لئے ایک بیسٹ ویئے آپ اس کو لے کے آئیں جتنا سپورٹ مجھ سے ہو سکے گا تو اس وقت سے لے کہ ابھی تک ہماری پاس اگر کوئی سپورٹر ہے تو وہ ہماری لیجنڈز کا مرزمان صاحب ہے جو ہر محاصل پہ ہمیں سپورٹ کرتے اور اس بچی نے بھی پھر وہ ثابت کر دیا کہ نہیں جی میں کرنے والا ہوں ایک تو یہ بہت محنتی ہے کیونکہ ہماری جو روٹین ہے وہ اس طرح ہے آج کل کے جو ٹریننگز کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو ہماری صبح پانچ بچ کی بیس منٹ پہ میں اٹھ جاتا ہوں ہم تیاری کرتا ہوں اس کے والدہ جو ہے وہ ان کی لیے کچھ کانی پینی کے چھوٹی بڑی دلیا وغیرہ یہ بنا کر دیتے میں نے ماس پڑھ کے ہم لوگ نکل جاتے تو آٹھ بجی آٹھ سوہ آٹھ بجی تک ہم ٹریننگ کرتے پونے ساتھ ساڑھی چی یہ ہم گرون میں ہوتے تو وہ ہم ٹریننگ کرتے کوٹ ٹریننگ کرتے انس کے کوچ جو نیامت اللہ صاحب ہوا جاتے ہیں اس کو ٹریننگ دیتے سوہ آٹھ بجی ہم نکل جاتے ہیں ساڑھے آٹھ تک ہم سکول پہنچتے ہیں سکول کی جو یونی فارمز وغیرہ وہ ہماری گاڑی میں ہوتے ہیں وہاں ہی پھر چینج کر کے اس کو کہہ سکول لی جاتا ہوں پھر بارہ بجی سکول سے چھٹی ہو کے پھر گر آتی ہیں تو تقریباً تین بجی پھر نکل جاتے ہیں پھر ساڑھے ساتھ آٹھ بجی واپس گر آتے ہیں یہ ہماری ہماری روٹین تو بڑا ٹاپ ہے کس طرح آپ مینج کرتے ہیں بچے بھی اس کو آپ کے ساتھ بھی ہے ایڈوکیشن بھی ہے دونوں کو ٹائم دینا تو بس ہمارے پاس اور کوئی رستہ ہے نہیں کیونکہ میرے از اپادر میرے بھی یہی خواہش ہے اور یہ کوشش ہے ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میرے بچے کچھ بن جائے تو لوگ ایڈوکیشن کے طرف جاتے ہیں کہ جی اس کو میں اچھے ایڈوکیشن دوں ڈاکٹر بناو تو یہ ہماری بھی خواہش تھی لیکن ہمارے پاس چونکہ یہ چھوٹی سی ٹریجیڈی آ گئی تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ایک رستہ دی دیا سپورٹس کے طرف تو یہ محنت تو کرنی پڑی گی اور بغیر محنت کے کچھ ملتا نہیں تو انشاءاللہ یہ محنت رائے گا نہیں جائے گا ایک دن یہ رنگ لائے گی انشاءاللہ سرا کی کیا ایج ہے اور انہوں نے پہلا میچ کس ایج ہوگی اس نے اس کی ایج تو ابھی سکسٹین میں نے بتایا کہ سکسٹین کے انہوں والی ہے دوہزار سولہ میں ہم نے جوین کیا تھا پھر ستارہ اٹارہ میں پہلا یو ٹوینٹی تری گیمز ہوئی تھی ہماری یہاں پر ڈائریکٹر ایڈ جنرل اپ سپورٹس کے طرف سے اس میں یہ ٹیم ایوینٹس تھی ہماری اس میں اس نے پائنل کی لی تھی اور وہ اس میں گول میڈل حاصل کیا تھا پہلے میچ میں نہیں پہلے نہیں تھا اس وقت ہم نے تقریبا سال ہم نے سٹرگل کیا دوہزار سولہ سے سال تو سٹرگل کیا تھا لیکن ایک لیول پہ آگئی تھی تو اس وقت گول میڈل پہلا گول میڈل جو ستارہ اٹارہ میں لیا تھا ابھی ان کا کیا رائنگ ہے ابھی اس کے پاکستان نمبر ون ہے نیشنل لیول پہ یہ پاکستان نمبر ون ہے پیفٹین کے چیمپئن رہ چکے ہیں ترٹین کے چیمپئن رہ چکے ہیں اور ابھی نائنٹین میں پاکستان نمبر ون ہے سینئر میں بھی اس کے انشاءاللہ نمبر ون کی پوزیشن ہے ابھی آنے والے میں چاہے میں انشاءاللہ اس سینئر کو بھی لیئر کر دیں پاکستان کے مٹا پوزیشن پہ کل رہی ہے میں چاہتے ہیں کہ آپ سنہ سے یہ پوچھیں کہ ان کی کیا ایک جگہ جہد رہی ہے کیا ان کو کبھی اس وزاروں کی طرف سے کوئی ریزیسٹنس یوں ہوئی ہے یا کبھی ان کو ایسا سے کم تھی رہی ہے محرومی پیل ہو رہی ہے کوئی ایک ایسا پیل کر رہا ہو کمپلیکس میں ڈالنے کے لیے میں سنہ سے یہ جانا چاہتے ہیں سنہ آپ گر کے طرف سے باہر علاقان جنہوں کو دس سے پریشان کی گئی گیم دوران کی چوگٹ بیا سو ستہ دس ہوئی سو گواری تا میں جب گر میں تھی تو گر میں پریشان رہتی تھی جب سپورٹس کی طرف چلی گی تو ابھی مجھے خوشی ملتی ہے اور خوشی کے ساتھ میں کیلتے ہیں جب جیت جاتی ہوں تو اور کمپیڈنس ملتی ہے سنہ جلدہ بہت زیادہ لڑکیوں کی رول موڈل ہیں تو ان سے یہ پوچھیں کہ یہ کسی طرح اور نیفیوں کو موٹیویٹ کرنا چاہتی ہیں کہ گیمز کی طرف کو آئے کسی چیز کی محرومی نہ ہو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کے پوچھنا ہے کہ نور نور جی نے کہہ چھے کمدہ سے خبری نشی کولی اگیتہ تا سویل غواڑی چھے سپورٹس طرف تا سکواش تا بیڈمنٹان دوسری اگیتہ راشی آنے چیز تا سویل غواڑی اگیتہ یہ کہہ رہے کہ میں اس کو کہہ رہوں کہ سکواش ہو دوسری چیزوں آپ گھر میں بیٹھ کے پریشان کیوں اور آپ آ جاؤ آپ میں ٹیلنٹ ہے آپ کل سکتی ہے آپ سپورٹس کے طرف آکے اپنی آپ کو سانہ کل کیا خوادر ملے گا سانہ ستاڑا سووڑی چھے تسکوالوڑی گیمنوں کی تسکوالوڑی دوسری یہ کہہ رہے کہ میں صرف یہاں کے ٹیٹل سے نہیں میں کوشش کرنا چاہتا دوں گے میں زیادہ سے زیادہ گیمنٹ کے لوں باہر جاؤں باہر کے ٹیٹل لے کے آؤں اور سب سے جو نمبر ون پوزیشن ہے وہ حاصل انشاءاللہ سر ان کے انٹرنیشن کیوں گیم جنہوں نے کھیلی کہاں تھا خیر پاکتن خواہ کو ریپرزنٹ کیونکہ میں ہمیشہ ایک سوال کر کیونکہ خیر پاکتن خواہ کا مارش ٹریک بہت ابھی بھی اس کو گھروم ہونے میں وقت لگے گا لڑکیوں کو خواتین کو اس کا آدمی آنے دیا جاتا تو کلے انہوں نے خیر پاکتن خواہ کو ریپرزنٹ کیا کہ ہم بھی خیر پاکتن خواہ سے تعلق لکھ جی ابھی اس نے صرف دو ٹورنیمنٹ انٹرنیشنل کے لئے کیونکہ یہ رینکنگ حساب ہوتی ہے تو پہلا ٹورنیمنٹ ہم لوگوں نے لاہور میں کہلاتا وہ ستمبر میں تھا اکتوبر میں تھا اس کے بعد وہ لاہور میں پھر دوسری ٹورنیمنٹ ابھی ریسنٹل ہماری ہوئی تھا اسناعباد میں وہ سی ایس انٹرنیشنل سرینہ وہ سب سے بڑا ٹورنیمنٹ تھا وہ منز اور ومنز کا بارہ زار ڈالر کا ٹورنیمنٹ تھا جو سب سے بڑا ٹورنیمنٹ ہماری ہوتی ہے اور منز کا وہ تیس ہزار ڈالرز کا اس میں اس نے رون ٹورنیمنٹ تھی ایجپشن تھی ایک لڑکی مصر کی اس سے پھر ہار گئی تھی دوسری رون میں یہ دو ٹورنیمنٹ اس نے انٹرنیشنل ابھی کیونکہ ابھی ممبرشپ ان کی ابھی ہوئی ہے جنوری کے بعد ہم لوگ نہیں ممبرشپ کر ہوئی اب اس کی رنکنگ سٹارٹ ہوگئی تو اب جتنی بھی ٹورنیمنٹ ہوگی انشاءاللہ جہاں تک ہم اپورٹ کر سکیں گے انشاءاللہ یہ ساری اچیویمنٹ جو ہم نظر آ رہی ساری سنہ کی ہے جی بالکل یہ سنہ کی ہے سنہ کی فائپ گول میڈلز پہلا گول میڈلز ستارہ اٹارہ میں پھر سولہ ستارہ ستارہ اٹارہ میں پھر قائدی عظم گیم میں گول میڈلز تھا پھر دو ہزار بیس میں ہمیاری گیم ہوئی تھی اس میں اس نے گول میڈل دیا تھا اور پھر اس کے علاوہ اس کے پیپٹین کی کپی ٹیٹلز خیبر پختون خواہ کی انٹرن پروینشل گیمز کی نیشنل اور یہ سینئر ٹورنیمنٹ تھی اس نے جیتی یہ ڈی سی گول کپ میں ابھی ہوا تھا کچھ ایک مہینہ پہلے تقریبا ہوا تھا ڈی سی گول کپ ہوا تھا ڈائریکٹر جرنل آپ سپورٹس میں تو اس میں وہ بھی فائنل انہوں نے جیتی تھی ٹھوٹین اگسٹ ہوا تھا اور دو ٹیٹل تھی اس دن دو میچ ست تھی فائنل ان کی ایک پی ایس بی کے طرف سی پاکستان سپورٹ بورڈ کے طرف سی تھے اور ایک ڈی سی گول کپ تا چھوڑہ اگسٹ کا دونوں ٹیٹل ایک ہی دن اور دونوں فائنل انہوں نے جیتی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے اٹھا روٹین کے ساتھ انہوں نے خود کو مینیج کی ہے سر آپ کیا پیرنٹس کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں آپ پیرنٹس ہوتے ہوئے آپ نے پچوں کو اتنی اٹھا روٹین کے ساتھ آپ اتنا جاب یا کالوبار بھی مجھے لگتا اس طرح اس پر دھیان دیتے ہوں گے جیتھا موٹیویٹ جی میرے چھوٹا سا پرنٹس پریسٹ ہے رجسٹر ادھارے میں پہلے پرنٹنگ اور جنرل سپلائر میں کام کر رہا تھا محلہ جنگی میں بس اس کو میرے ٹائم اس کے باس تین چار گھنٹے ہوتے اور زیادہ نہیں کیونکہ ان کو جب میں سکول چھوٹ دیتا ہوں ساڑھے آٹھ کیوں وہ کام ہم کرتے میرا خیال ہے یہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ کوئی بھی بچوں کو سپورٹ نہیں کرے میرے تو سب کو میسیج ہے کہ اپنے بچوں کو سپورٹ کرو اور اگر سپورٹ کے طرف آنا چاہتے تو بیسٹ وے کیونکہ یہ ہلی اکٹیویٹی ہے نہ صرف یہ کہ آپ کوئی ٹیٹل جیت جائیں گے یا یہ کریں گے اس کے علاوہ یہ ہلی اکٹیویٹی ہے آپ کا بچہ ہلی رہے گا مائنڈ فریش رہے گا تو یہ ہماری معاشرے کیلئے ہمارے ملک کیلئے سب سے بڑی ہوگی سپورٹ اور یہ دوسری چیز بچوں کو سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ یہ ان معاشرے کیلئے بہت اچھا اس لئے ہوگا کہ جب آپ کے بچہ منٹل بھی فریش ہوگا فیزیک بھی فریش ہوگا تو نشویو اور دوسری چیزوں کے طرف جائے گا جرائم کے طرف جائے گا ان کو ایک وے مل جائے جس پہ وہ اچھی طریقے سے چل پڑے گا ناظرین جس طرح کہ آپ ان سے سنا کہ آپ کو کوئی بھی چیز محلوم نہیں کر سکتی اپنے خوابوں کو آگے بڑھانے سے سنا کو یہ خواب ہے کہ پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پر ریپیزن کرے اور جتنا وہ سکے ان کے والد صاحب کو سپورٹ کرے ہم ہی چاہیے حکومت کو چاہیے کہ جتنا ان کو سپورٹ ملے اتنا ہی آگے بڑھیں کیونکہ ایک دن میں چھپ دو گول میڈلز لے سکتی تو یہ لڑکی کچھ بھی کر سکتی اگر اس کو سکتی بھائی اسی کے ساتھ اپنی میز بھائن مول شیراس کو بیچے اجاز ایک اور پروگرام کے ساتھ اللہ